آج کی اس ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کرنے والے ہیں ایپل ووچ الٹرا کی ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یار مزاک جاک کر رہا تھا آج ہم دوستو انبوکسنگ کرنے والے ہیں فائر بولٹ نینجا کول پرو تو یہ ہے دوستو بوکس ہماری فائر بولٹ نینجا کول پرو کا یہاں پر سامنے کی طرف فائر بولٹ نینجا کول پرو کی برینڈنگ دیکھنے کے لئے مل جاتے اور نیچے ہیں چی کو بھائیا اوہ ایک سو بائس رن باقی لیفٹ سائیڈ میں کچھ ہائی لائٹنگ فیچرز ہیں اور رائٹ سائیڈ میں ہاں پر فائر بولٹ کی برینڈنگ کی گئی ہے پیچھے بھی کچھ ہائی لائٹنگ بٹن دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں تو سب سے اوپر ہی ہماری سمارٹ ووچ رکھی دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اس کو اکمت سائیڈ میں رکھتے ہیں اب ان کچھ سیکشن کو ہٹا لیتے ہیں ایک پوکو پین چارجنگ کے بل اور ساتھ ہی میں کچھ دستاویز اگر ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو دوستو یہ جی سمارٹ ووچ ہے یہ ایک ریکٹینگولر ڈائیل سمارٹ ووچ ہے یہ آپ ملٹی آئیٹ آگئیے ہیں اس کی اگر آپ کو ملٹ ٹرہ نہیں Bahatroo مل جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوستو یہاں پر رائٹ ٹرہ نے ہی آپ کو ایک مایکرو فون بھی دیا گیا ہے اور لیفت سائیڈ کی بات کرتے ہیں آپ کو اس پیکرو دیہنے لئے مل جاتا ہے باخτοی Pois دوستو وہی آپ کو ٹ کچھ نہ کچھ تو بات ہے جو مجھے اپنی طرف آکرسیت کر رہی ہے اس سمارٹ وچ میں آپ کو ایک 1.7 انچ کی ایچڈی ڈسپلی دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے اور ایک چیز باتا دو بوکس پہ کہیں بھی ایمولیڈ ڈسپلی مینسن نہیں کیا گیا ہے اور مجھے لگتا بھی نہیں سائد ایمولیڈ ڈسپلی ہوگی بٹ اس سمارٹ وچ میں جو ڈسپلی کی قوالیٹی ہے نا یقین مانو ایمولیڈ سے ایک پرسنٹ بھی کم نہیں ہے بیٹری کے اکر بات کہتے ہیں دوستو جیسے کہ یہ سمارٹ وچ ایک بلوٹوٹھ کولنگ سمارٹ وچ ہے تو یہاں پر اس سمارٹ وچ کو پل چارج کر کے آپ چار سے پانچ دن کے بیٹری بیک اپ کا مجھا اٹھا سکتے ہو بر ڈپینڈ اس بات پہ بھی کرتا ہے اگر آپ اس کی بلوٹوٹھ کولنگ کا بھی ساتھ ہی ساتھ یوز کرتے ہو تو ساید ہرڈلی بیٹری بیک اپ آپ کو دو دن کا دیکھنے کے لیے ساتھ یہ سمارٹ وچ ڈپ 67 وٹر ڈیسٹینٹ بھی ہے تو باریس جم اور ورکاوٹ کے ٹائم بھی آپ اسے یوز کر سکتے کوئی پروبلم نہیں ہونے والی ہاں ساتھی اس سمارٹ وچ میں 100 پلس سپورٹس موڈ دیئے گئے تو آپ کو رننگ کرنی ہے ووکنگ کرنی ہے کوئی سپورٹس کھیلنا ہے سویمنگ کرنی ہے جو بھی کرنا چاہے آپ کافی آسانی سے کر سکتے اس سمارٹ وچ کے دونے سنسر آپ کو اس سمارٹ وچ میں دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں آپ کا ہر ٹریٹس سینسر اور ایس پیو تو سینسر دونوں ہی آپ پر یہاں پر دیکھنے کے لیے مل جائیں گے ساتھی ساتھ دوستو ریڈنگ بھی وہ یہاں پر صحیح نکال کر دے رہے ہیں ساتھی دوستو اس سمارٹ وچ میں آپ کو سپیکر اور مایک دونوں کا آٹپٹ کافی اچھا دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں میں نے اس کے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایک بلوٹوٹھ کولنگ سمارٹ وچ ہے اور وہ بلوٹوٹھ کولنگ فیچر کا استعمال کرتے ہیں ڈیلی لائف میں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو کولنگ فیچر کا استعمال نہیں کرتے اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کولنگ فیچر کا استعمال کرتے تھے لیکن صرف کول کو دیکھنے کے لیے وہ مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور آتا مجھے تھوڑا جاننا ہے فائنلی بات کرتے ہیں کنکلوزن کی کیا یہ سمارٹ وچ آپ لوگوں کو لینی چاہیے یا نہیں تو دیکھو دوستو سمارٹ وچ کافی اچھی ہے بٹ اگر آپ لوگوں کی پریفرینس یہ سکوائر ڈائل نہیں ہے تو میری سجیسن یہی ہے آپ فائر بولٹ ایٹم جس کی ابھی ریسینٹلی میں میں نے انبوکسنگ کیا آپ اس کی طرف جانا وہ سمارٹ وچ مجھے زیادہ اچھی لگی اس کمپیر تو دیس سمارٹ وچ حالانکہ تھوڑا سا پرائز اس کا زیادہ ہے بٹ دیکھ لینا سیل میں جیسے ہی ہو تھوڑی سیستی ہو تب جا کے پرچس کر سکتے ہو سمارٹ وچ یہ بھی بری نہیں ہے اچھی ہے بٹ مجھے وہ زیادہ اچھی لگی فائر بولٹ ایٹم so that's all for this ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتانا چینل پر پہلی بھائیو تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دو باقی ملتا ہوں آپ لوگوں کو نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائن